ناظرین اسلام علیکم آپ حیاء جاوید کے ساتھ جوڑ چکے ہیں ابھی شاید آپ نے ان کو پہچانا نہیں ہوگا یہ کونسی شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے آج ہم پہلی بار کوئی ایسا ایم ایل اے ہے جن کے ساتھ بات کر رہی ہیں زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے بلکہ خود ان کا تارک جو ہوگا یہ خود کریں گے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے میں عوام جانا چاہی گی آپ کے بارے میں تھوڑا سا کہ کس شخصیت سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا تارک پہلے پورا دیں گے ہمارے عوام کو بہت شکریہ پہلے تو آپ کا میرا نام ڈاکٹر رامشور سنگھ ہے میں نے ڈسٹی کٹھوہ کی بڑنی کانسی جنسی سے الیکشن کنٹیسٹ کر کے جیت کے آیا ہوں اور یہ میرا فرسٹ الیکشن تھا فرسٹ ٹائم میں نے کنٹیسٹ کیا ہے اور ایز اینڈیپنڈنٹ گینڈیڈیٹ میں جیت کر رہا ہے نانسین یہ وہ شخصیت ہے جو واحد شخصیت ہے اینڈیپنڈنٹ گینڈیٹ یعنی آزاد امیدوار جنہوں نے جمعہ سے جیت حاصل کی ایتی سیٹے وہاں پہ بیجے پی کے خاتے میں آئی لیکن ایک سیٹ جو ہے وہ یہ باگ کے لے گئی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایتی سیٹے بیجے پی لے جاتی ہے وہاں ایسا شخص جس نے ایک سیٹ حاصل کی تو ہم سمجھتے ہیں واقعی طور پہ کہ کوئی ایسا کام کیا ہوگا انہوں نے جو وہاں کی عوام کو بھایا ہوگا یعنی کہ عوام نے یہ چیز مارک کی ہوگی کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بنے گا یہی ایک شخص جس نے ان کے لیے کام کیا ہو جو ہمارے پاس آپ کا بائی ڈاٹا ہے اس اعتبار سے آپ ایک سرکاری ملازم تھے پہلے یہ بتائیے کہ سرکاری ملازمت جب آپ کو استحفہ دینا پڑا تو آپ کی من میں تھوڑا سا لچک بھی نہیں ہوئی کہ کیا میں جیت سکتا ہوں مقابلہ بہت کڑا ہونے والا ہے تو کیا آپ کے من میں تھوڑی سی یہ تنہی ہوئی ہچکچاٹ پیدا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہار جاؤں تو میری نوکری بھی چلی ہوئی دیکھیں میں دو چیزوں پر بشواس کرتا ہوں پہلی تو یہ کہتے ہیں کرم کرو اور فل کی چنطہ مت کرو میں اس سوچے لے کے چلا تھا کہ لوگ میرے ساتھ تھے لوگوں کی چاہت تھی لوگ چاہتے تھے کہ میں الیکشن میں آؤں ان کی آواز کو اٹھاؤں ان کی پرولمز کو ہائلائٹ کروں تو میں اس امانداری سے اور اس امید سے نکلا تھا کہ مجھے لوگوں کی بات کو آگے ہائلائٹ کرنا ہے لوگوں کی بات کو آگے رکھنا ہے لازٹ میں انزام جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن الیکشن ہی مانداری سے لڑنی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے ایک رواز بن گیا ہے ہمارے سماج میں کہ پارٹی کے نام پہ بورٹ دیے جاتے ہیں پارٹی کے نام پہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وہ کینڈیڈیٹ لوگوں کا نہیں ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہوتا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں جانے سے زیادہ آج کے لیڈر پارٹی کے دفتروں کے چکر کاٹنا زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر پارٹی کی ٹکٹ مل گئی تو ہم جیتے ہی ہیں کیونکہ لوگ پارٹی کے نام پہ بورٹ دے دیں گے اور میں چاہتا تھا کہ ان دس سالوں میں جو پارٹی کے نام پہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کتنی ترقی کی ہے کتنا ڈیبلومنٹ کی ہے اور سماج کو کیا دیا ہے اور دیورنگ الیکشن پارٹی کے لیڈرز ہیلیکپٹر سے بڑے بڑے لیڈر اتارتے ہیں پیسہ بانڑتے ہیں آنے والے ٹائم کے لیے نئی جوجنائیں کا پرومیس کرتے ہیں لیکن میں ان کو یاد لانا چاہتا تھا لوگوں کو کہ پچھلے دس سال پہلے جو انہوں نے پرومیس کیے تھے ان میں سے کتنے فلفل ہوئے ہیں یہ دس سال پہلے جو آپ کے بیچ میں ایک امید کی کرن جگا کے آئے تھے ان میں سے کتنی امید کی کرن یہ پوری کر پائے ہیں میں وہ لوگوں کے بیچ میں لانا چاہتا تھا اور لوگوں نے سمجھا اس چیز کو لوگوں نے اس چیز کو بہہ خوبی سے اس چیز کو ریلائز کیا کہ نہیں جو لیڈر ابھی ہم سے بورٹ مانگنے آئے ہیں یہ وہی لیڈر ہیں جو پہلے بھی ہمیں یہی باتیں بول کے گئے ہیں لیکن ملا کچھ نہیں ہے اور لاسٹ میں لوگوں نے ایک لیڈر کو سپٹ کیا پارٹی کو سپٹ نہیں کیا اور میں اس کے لیے اپنی جنتہ کا بنی کانسی جنسی کے پورے لوگوں کا چاہے وہ بھندار سے لے کے گوڑو فلال تک جتنے لوگ ہیں ان سے بھی جنتہ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور ستے میو جیت جو کہتے ہیں ستے کی جیت ہوتی ہے اور فائنلی ستے کی جیت ہوئی یہ بتائیے ہمیں کہ جو آپ کا مقابلہ تھا کن سے تھا مقابلہ اور یہ مقابلہ کتنا سخت لگا تھا جب آپ میدان میں اترے اس وقت کیا فیلنگ اس کی آپ کو جب کی ووٹ پڑ رہے تھے تو اس وقت کیا سمجھ رہے تھے آپ دیکھیں میں سچ بولوں تو سٹارٹنگ میں مجھے کوئی کمپیٹیٹر نہیں لگ رہا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا کمپیٹیشن کسی کے ساتھ ہے ایسے تو بی جی پی کے کینڈیڈیڈیڈے تھے وہاں پہ کانگرس کے کینڈیڈیڈیڈ تھے ڈی پی ای پی کے کینڈیڈیڈیڈیڈیڈ تھے کچھ ازاد امید بار بھی تھے لیکن سٹارٹنگ میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی اتنا سٹرانگ کمپیٹیشن ہو پائے گا لیکن لازٹ دے تک آتے آتے کافی سارا انفلنس ہوا بی جی پی کے لیڈروں نے اپنے کینڈیڈیڈیڈ کی سپورٹ اتنے بھر خوبی سے کی اتنا زور لگایا پورا دہلی وہاں پہ پہ پہنچ گیا اور پورا جمہ کشمیر اس سیٹ پہ انوالو ہو گیا تو آتے آتے کہیں نہ کہیں میرا کمپیٹیشن بی جی بی کے ساتھ ہو گیا اور ایک تف کمپیٹیشن رہا لیکن فائنلی جیت پھر بھی ہماری جیتے یہ بتائیے کہ آپ کے کمپیٹیٹر جو تھے آج تک کون سے ہستیاں آپ کے علاقے میں جیتی ہے اور آج ان سبی پہ آپ نے بازی مار لی تھوڑا سا وضاحت کریں کہ کون سے افراد جو ہے آج تک الیکشن وہاں پہ جیتے ہیں یہ بتائی ہے میرے سے پہلے جو بنی سے جیتے تھے وہ ایکس ایمیل بی جی پی سے تھے شریعہ جیون لال حلال جی اور ایک نیو کینڈیڈیٹ تھی ہماری کانگرس سے کاجل جی ڈی پی اے پی سے نیک کینڈیڈیٹ تھے ایک شریعہ گوری شنکر جی اور کچھ اجاد امید بار تھے وہاں پہ تو لیکن کمپیٹیشن جو میرا ایکس ایمیل جیون لال جی تھے بی جی پی سے انہی کے ساتھ اب فیلیل آپ کیا آپ یہاں جو سرکار برنے والی ہے نیشنل کانگرس کی کیا آپ ان کو حمایت دے رہے ہیں دیکھئے جب میں الیکشن مجھے جتانے والی جنتا ہے مجھے کسی پارٹی نے نہیں جتایا کسی ڈلی کے لیڈر جن مجھے جتانے والی جنتا ہے اور میرے فیصلے جب میں الیکشن میں اترا تھا میں نے ان سے ایک کمیٹمنٹ کی تھی میرے جو بھی فیصلے ہوگے بنی کو لے کے وہ لوگوں سے پوس کے ہو کیے جائیں گے اور یہ میری جنتا کا فیصلہ تھا جیتنے کے بعد جس کی بھی سرکار بنے گی چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہوگی آپ اس کو سمرتھن دیں گے لہٰذا بھی بلکل کلیر ہے پکچر کہ سرکار نسی کی بننے والی ہے نسی میر رول میں رہے گی تو ہم نے اپنا سمرتھن جو ہے نسی کو دی ہے جس طریقے سے آپ جیتے ہیں وہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ پبلک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ووٹوں نے ظاہر کر دیا کہ پبلک آپ کے ساتھ ہے اب کچھ ذہن میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہے جن لوگوں نے آپ کے خلاف پی ووٹ ڈالا ہوگا لیکن اب کی بار ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال تو نہیں پیدا ہو جائے گا کچھ جیتنے کا ایک محصتہ کی کارن جو رہا وہ شاید یہ کارن رہا تھا کچھ ان لوگوں کو اگنور کیا گیا کچھ ان لوگوں کی بات سنوائی نہیں کی گیا جن کو بید باب کی یہ چیزیں ہوئی اور میں نہیں چاہتا کہ اس راستے پر میں چلوں کیونکہ اس راستے سیاست ہو اور وہ تب ہوں پائے گی جب میں بنی کانسی جونسی کی ہر ایک جاتی ہو ہر برادری ہو ہر درم کے آدمی کو بینہ یہ فرق کیے کون میرا ووٹر ہے اور کون نہیں ہے بور دیا ہے یا نہیں دیا رامی شورجی ایک بات ضرور کہیں گے یہاں پہ جس وجہ سے آپ کی جیت ہوئی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو پہلے ہی لوگوں کے دل جیت لئے تھے وہ آپ کی جیت ہے یہ ہم مانتے ہیں ضرور لیکن یہ بات بھی صحیح ہوگی کہ آپ کو ووٹ سے وشواس دیا کہ ہم آپ کو جت آئیں گے تو پہلے ہی آپ کے من میں ہوگا کہ مجھے کیا چیزیں کرنی ہے اب جب حکومت بنے گی تو مجھے لگتا ہے کہ پہلی priority آپ کی کیا ہوگی علاقے دیکھئے ہم جمہو کشمیر پورا جمہو کشمیر جو وہ مجھے لیکن سرنگر کو دیکھ مجھے لگتا ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں بنی بھندھار لہی ملہار گوٹو فلال ان علاقوں کو ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ہم لگتا ہے کہ ہم لوگ آج بھی کم سے کم 500 سال پی سے رہا جو اب جکین نہیں مانیں گے آج ہمارے علاقے میں کچھ میڈل سکول ایسے ہیں جہاں پہ پورا میڈل سکول ایک تیچر جلا رہا آج بھی وہاں پہ کچھ سکول ایسے ہیں ہائی سکول میں ایک بچی کو پڑھنے کے لیے چار گھنٹے پیدل جانا پڑتا ہے اور چار گھنٹے جانے میں اور چار گھنٹے آنے میں لگتے ہیں اور جنگلوں سے ہو کے جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ اس کا باپ اس بیٹی کا باپ صبح جب وہ بیٹی سکول جاتی ہے تو تب تک بیٹی جب تک گھر نہیں آتی تب تک پریشان رہتا ہے کہ میری بیٹی سلامت گھر پہنچے کی یا نہیں ہو چکے آج ہم دیش کے ازادی کے 75 سال ہونے کے آ چکے ہیں لیکن آج بھی ہم اپنے گاؤں کے اس باپ کو اتنی ہمت نہیں دے پائے ایک امید نہیں دے پائے کہ ہم ہیں یہاں پہ بیٹی کی چنتہ میں رہتا ہے کہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ پائے گی یا نہیں پہنچ پائے گی سڑکیں نہیں ہیں بلکل ہمارے وہاں پہ maximum 80% areas ایسے ہیں جہاں پہ بجلی کے پول آج بھی لکڑی کے خمبوں کے اوپر ہیں لیکن یہاں پہ آگے سرنگر پہ وہ دیکھنے کو مجھے یہاں پہ مل گیا جو پیچھ لکڑی کا لیکن وہاں تقریب بند ایسی ہی پول ہیں سارے پول ایسے ہیں اور کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ آج تک بجلی ہی نہیں پہ 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 ہے جہاں پول ہی نہیں ہے اور ایک گاؤں ایسا ہے میں بہن چاہتا ہوں وہاں پہ ہمارے صدروتہ میں گاؤں ایسا ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے پیسوں سے بجلی کی تار لی کھمبے لگائے اور بجلی لگائی اور جب بجلی پہ گئی تو وہاں صرف آج تک نون میڈیکل پڑھا جاتا میڈیکل اور نون میڈیکل سبجیکٹ ہی نہیں ہے اتنی زیادہ پرولمز ہیں کہ میں آپ گلتی سے ہمارے علاقے میں آئیں گے میں آپ گھماؤں گا آپ بولو کہ ان لوگوں کے آج بھی گلامی میں جی رہے ہیں اور آج ہم بھی اس گلامی سے میں جی رہے ہیں اور میری فرس پرولٹی جی رہے گی کہ آج بھی ان لوگوں کو اس گلامی سے باہر نکال لیں ناظرین کہانی تو آپ نے سنی مزید کیا کہیں انہوں نے خود اپنے علاقے کے بارے میں آپ کو تعرف دے دیا کہ ان کا علاقہ ابھی کتنا پیچھے ہے جہاں پہ یہاں سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ترقی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم پانچ سال پیچھے ہیں تو ایسے اشکاس اگر میدان میں آ چکے ہیں پبلک یہاں پہ توقع کرتی ہے کہ ان کے توقعات پہ یہ لوگ خرا اتریں گے ابھی نوجوان ہے یہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والا کل جو ہوگا وہ ان لوگوں کو اس بات کی زمانت دے گا کہ رامش پر خڑے ہیں ہمارے لئے اور جو بھی ان کی ضرورت ہیں وہ پوری ہو جائیں گی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے جیت حاصل کی وہ ایک بہت بڑی جیت ہے ایک انڈیپینڈ کینڈیٹ جو آپ کو ہم آج دکھا رہے ہے اس لئے ہم ان کے پاس آنے کے لئے مجبور ہو گئے کہ واحد ایک کینڈیٹ ہے جو وہاں سے جیت کے آیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھی بتائے ان کے دل لوگ پیچھے ہے اب جو ان کی پرابلیمز ہے انہیں حل کیا جائے رامشور جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا ہمارے